وہ تصویریں دکھانے جا رہے ہیں جس کا آپ کو اتنی دیر سے بے سبری سے انتظار تھا دلاصل بھارت سے سیما پار پاک گئی انجو کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے آپ کے سامنے آیا ہے یہ ویڈیو جس میں انجو اور نصر اللہ ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں یہ ویڈیو بھارت اور پاکستان میں وائرل ہو رہا ہے الور کی انجو اور پاکستان کا نصر اللہ کا یہ ویڈیو خیبر پختونخوا کے نصر اللہ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جو پری ویڈنگ سٹائل میں شوٹ کرائے گا پری ویڈنگ سٹائل مطلب شادی ہونے سے پہلے جو تمام رسمیں ہوتی ہیں گود بھرائی بان لیجے منگنی کہہ لیجے سگائی کہہ لیجے یا سیرہ بندی کہہ لیجے ان رسموں کے تحت یہ پری ویڈنگ شوٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جب شادی ہونے شادی کے بندھن میں بننے والے یا نکاح کرنے والے دلہن جو بھوشے میں بننے والے ہیں شوہر اور پتنی بننے والے ہیں ان کی اس طریقے سے اس انداز میں شوٹنگ کی جاتی ہے تو پاکستان میں گھومتے پھرتے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے باقاعدہ ڈرون کیمراز کا استعمال کیا گیا ہے پروفیشنل فوٹوگریفرز کا استعمال کیا گیا ہے ویڈیو گریفر کا استعمال کیا گیا ہے پاک میڈیا میں یہ چرچہ ہے کہ دونوں جلد ہی شادی کریں گے تو ان ویڈیو کو دیکھئے ان تصویروں کو دیکھئے اور بھارت اور پاکستان دونوں ہی جگہوں پر یہ لگاتار وائلہ ہو رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں نیوز ایٹین راجستان سنبالاتہ نے ایکسکلیوزیو باتچیت انجو سے کل کی تھی انجو سے ویڈیو کال کی تھی اور انجو نے ویڈیو کال پر آیا کر کہا تھا کہ پتا نہیں اس طرح کی باتیں کیوں اڑ رہی ہیں یہ سب افواہیں ہیں کہ میں شادی کرنے جاری ہوں میں دو دن بعد واپس بھارت لوٹوں گی میں کوئی نکاح نہیں کرنے جاری ہوں میرے صرف دوستی ہے اب دوستی ہے یہ انجو کی اپنی بات ہے نجی بات ہے لیکن یہ تصویر جس طریقے سے سامنے آئی ہے انجو کے اس بیان کو یہ جھٹلا رہی ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا صرف دوستی ہے نکاح نہیں کرنے جاری ہوں یہ بھی بات صاف ہے کہ انجو شادی شدہ ہے اور انجو نے شادی شدہ انجو نے یہاں پر سیدھا پاکستان کا رکھ کیا اور کہا کہ دو دن وہ رکھیں گے لیکن یہ تصویر جب لگاتار اب سامنے آ رہی ہیں تو چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہیں ایک طرف سیما حیدر پاکستان سے بھارت آتی ہیں پھر بھارت سے یہ واپس لی آتی ہیں دیکھیں راجیند ہمارے سنبھالتا ہمارے صحیحیوگی جڑ چکے ہیں الور سے جنہوں نے کل ایکسکلوزف باتچیت کی تھی پورے دیش میں میڈیا میں راجیندر جو ایکسکلوزف باتچیت انہوں نے انجو سے کی تھی اور یہ جانا تھا انجو سے کہ آپ شادی کرنے جاری ہے سیدھا سوال آپ نے راجیندر کیا تھا انجو نے تو کہا تھا میں دو دن بعد واپس آ رہی ہوں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں ہماری تو صرف دوستی ہے یہ دوستی ہے تو پھر اس طرح کی یہ تصویریں جو صافتہ پر درشار یہ کی ایک شادی اور نکاح کے دن سے پہلے کی یہ ویڈنگ ہو رہی ہے اس طرح سے یہ پوری کی پوری شوٹ ہو رہی ہے کیا چرچہ وہاں پر الور میں انجو کے گھر پر اور لوگوں میں جی جس طرح سے کل بات ہوئی تھی انجو کے جس طرح سے ایکسپریشن تھے وہ کہیں نہیں تھیں اس طرح کے جو ہیں وہ بیعہ کر رہے تھے کہ وہ وہاں بہت خوش ہے اور جس طرح کے بات کر رہی تھی میڈیا کا کام ہے میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے میں ایک مہیلہ ہوں اس لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں لیکن جس طریقے کے اب ویڈیو سامنے آ رہا ہے میڈیا پاکستان کے جو میڈیا کے ہیں وہ وہاں سے جس طریقے کے ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں تو کہیں کہیں اب بات یہ ہے جو ویڈیو آپ وائیہ دل ہو رہا ہے جس میں پری ویڈنگ اسٹائل میں جو سوٹ کر کے چونکہ انہوں نے خود سوٹ کروایا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ وائیرل کیا ہے تو کہیں کہیں یہ وہ بتانا چاہتے ہیں نہیں کہتے ہوئے میڈیا کے سامنے آتے ہوئے پوری چیزیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں سو یہ بتا رہے ہیں جو پاکستان میں جو ہم انستانی میڈیا کے جو سور سے وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دھرم پریبرتن کر لیا ہے اور سادھی کرنے کی جو ہے وہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن ابھی تک چونکہ اس کا پریوار جو ہے وہ الور سے بہار چلا گیا ہے وہ سٹیپٹ ہو گیا ہے تو جب تک پریوار کہ اس کے پتی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی اس بارے میں بستی کر رہے ہیں انجوز کو کئی بار فون کیا ہے انجوز فون نہیں اٹھا رہی ہے اور اس کے پتی کو بھی فون کیا تھے لیکن وہ بھی اس کا پورا فون نہیں اٹھا رہے ہیں تو کہیں گئی یہ پوری جو بلکل بلکل راجن میں ایک منہ آپ سے ایک اور سوال لوں گا لیکن چونکہ اس خبر سے گھٹا گرم سے جڑی کئی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کل ہم نے نیوز ایٹین راجستان پر رات نو وجہ کے بولٹن نیوز ایٹین پرائیم میں یہ آپ کی جو وارتہ لاپ تھی آپ نے جو ویڈیو کال کے ذریعہ بات کی تھی انجوز سے وہ بھی دکھائی تھی اور کل اور بھی دن کے وقت بھی ہم نے دکھایا تھا اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں ہمارے ساتھی سے میں اندرود کروں گا کہ اس خبر کے باقی پہلوں کے ساتھ ساتھ اگر سنبب ہو پائے تو جو کل باتچیت راجند نے کی تھی اس کا بھی ایک یہاں پر حصہ ہم دکھائیں گے باتچیت کے بعد راجند سے اپ ڈیٹ لینے کے بعد راجند میں جاننا چاہ رہا تھا اب اگر کل آپ نے بات کی انجو سے تو اب کل کی بات کے بعد کا یا تو یہ ویڈیو ہے تو انجو نے جو کہا تھا کہ میں تو شادی نہیں کر رہی دو دن بعد لوٹ رہی ہوں یعنی انجو جھوٹ بول رہی تھی اور اگر انجو کی کل آپ نے باتچیت کی اس سے پہلے کا یہ ویڈیو ہے تو اس کا مطلب انجو نے پھر بھی جھوٹ بولا تھا کہ میری تو صرف دوستی ہے میں شادی نہیں کر رہی ہماری تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو دونوں ہی صورت بھی جھوٹ بولا گیا جی انجو ایک نہیں جھوٹ کے اوپر جھوٹ بول رہی ہے انجو کی یہ جو پوری کہانی ہے وہ جھوٹ پر ٹکے ہوئی ہے جس طریقے سے انجو نے پہلے اپنے پتی کو جھوٹ بولا کہ وہ دوست کے ساتھ گھومنے جا رہی ہے دیپور جا رہی ہے اس کے بعد دوسرا جھوٹ اس کا یہ تھا کہ اس نے جو اپنی کمپنی تھی وہاں پر بتایا کہ وہ گوہ گھومنے جا رہی ہے پریجنوں کو بتایا گھومنے جا رہی ہے اس کے بعد اپنے آپ کو لاہور میں بھونا بتایا لیکن وہ خیبر پرٹون کا جو علاقہ ہے وہاں جو دیر جو ایلیا ہے وہاں پر ہے تو اب اس کا پھر ویڈیو سامنا ہے کہ وہ دو سے تین دن میں واپس لوٹ رہی ہے پریجنوں سے بات کی اس کے پتی نے بھی سیدھا سوال کیا تھا نیو جی تین نے وہ بھی چلایا تھا آج اگر کہ تو سادھی وہاں اس کے پتی جو اربیند ہے وہ کہہ رہے گی کہ آپ وہاں سادھی کر رہی ہو تو اس نے یہ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پھر نیو جی تین درستان سے میری بات ہوئی تھی میں نے خود بات کی تو اس دوران بھی انہوں نے کہا کہ میں مہلہ ہوں اس لیے بات کی جا رہی ہے سادھی کرنے کوئی بات نہیں ہے یا پریوار پریوار سے ملنے آئی ہوں لیکن اب جس طرح سے یہ پری ویڈیو سوٹنگ ہے وہ کہیں کہ یہ درستان آئے کہ اس طریقے کی جو ویڈیو ہے وہ ایک دوست کے حساب سے یہ سوٹ نہیں ہو سکتا اب جو پاکستان میڈیا ہے ان کی ریپورٹ کے انصار یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے وہاں سادھی کہ جو پلاننگ ہے وہ سادھی یا تو کر لی ہے یا دھرم پریوارتن کر لی کی بات سامنے آ رہی ہیں لیکن ابھی تک یہ خبر اپن پوچھتے حصے نہیں کر باتے ہیں چونکہ اپنی طرف سے نہ انجو سے بات ہو پائی یہ نہ ان کے پریجنوں سے ہوئی ہے لیکن جو میڈیا ریپورٹ ہے وہ یہ کریں کہ انجو نے دھرم پریوارتن کر لیا ہے اور وہاں پر وہ سادھی کرنے کی پلاننگ ہے اس لیے پریویڈنگ سوٹی کرائی گئی ہے تو چونکہ اب بھی یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان بل کو پشٹی بھی مل رہی ہے جو وہاں کے ریپورٹ آ رہی ہیں انجو کے پریوار سے آپ ملے ہوں گے آپ نے ان سے بات کی ہوگی انجو کی الور میں شادی کب ہوئی تھی اس کے بعد انجو جو پاکستان گئی اس کا کیا پرکرن رہا کیسے رہا کیا بتا کر گئی تھی کیا ہوا تھا اور نصر اللہ سے دوستی کی کیا بات اور کہانی سامنے ابھی تک آئی ہے بتائیے گا بستار سے دیکھیں دو ہیار ساتھ میں شادی ہوئی تھی اروند اور انجو کی انجو ایک ایم پی کے رہنے والی ہے ہندو پریوار تھا جب اس نے دھرم پریوار تنکر کی یہ کریشن عیسائی دھرم پر سامل ہوئی اور اس نے بیواری کے کرچاسر میں ایک جو چرچ ہے وہاں پر یہ ساتھی کیتی دو ہزار ساتھ میں اس کے ساتھ سے لگاتار دونوں بیواری میں الگ الگ کمپنیوں میں کام کیا اور وہاں یہ لگاتار رہ رہے تھے اور اسی دوران ورس دو ہزار بیس میں اس کی فیس بک کے جریعے باتچیت ہوتی ہے اور اس باتچیت میں نصر اللہ سے نصر اللہ سے باتچیت ہوتی ہے وہاں وہ باتچیت ہے اس کی بدل جاتی ہے دوستی میں دوستی کے بعد اس کے جو ارمان ہیں ان کو پنک لگ جاتے ہیں اور پھر وہ جو اس کے پتی اروند سے اس کی دوری اور انبن شروع ہو جاتی ہے دو ہزار بیس میں اروند اور انجو کے بیس میں یہ کل اروند نے یہ باتی بھی بتائی کہ اس کی دین سال سے لگاتار انبن ہے اور انبن یہاں تک کی ہے کہ وہ الگ الگ کمروں میں رہتے تھے اس کے بھائی اور بھاوی کو انہوں نے اسی پلیٹ میں بلالیا تھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھے وروندہ الگ اپنے گرون میں رہتا تھا تو کہیں کہیں ان کی دوریاں دو ہزار تین بیس میں تین سال پہلے ہی جب نصر اللہ اس کی دوست بنا تھا اس کے بعد سے ہی دوریاں تھی اور اسی دوران اور پاکستان جانے کے لیے ہی اس نے پاسپورٹ بنوایا لیکن کسی کو کوئی بھنک تک نہیں لگنے دی آخر کار اس کے پریجنوں کو اب یہ باتیں سامنے آئی ہے جب وہ لاہور پہنچ گئی ہے تب اس کے پتی کو خطہ جلا کہ اس کے پیچھے کی یہ کہانی یہ رہی ہے اچھا ایک بریکنیوز آ رہی ہے میں راجند آپ سے بات کرتا ہوں بریکنیوز بتا دیتا ہوں اسی پریکنر سے جوڑی ہوئی دراصل انجو کو لے کر اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جی ہاں بہت بڑی خبر یہ ہے کہ انجو نے اپنا نام بدل کر فاطمہ رکھ لیا اپنا دھرم پر ایورتن کر لیا ہے صاف طور پر یہ جو انجو نے اپنا دھرم پر ایورتن کیا ہے اپنا نام بدلا ہے یہ ایک طرح سے کہا جائے کہ اب انجو نصر اللہ سے نکاح کرنے کی اور آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اگر یہ سوتروں سے ملی ہوئی جانکاری صحیح ثابت ہوتی ہے تو راجند دیکھیں پہلے آپ نے بتایا کہ 2007 میں ارون سے شادیری تب بھی دھرم پر ایورتن کیا تھا مدبردیش کی رہے والی ہندو تھی اس کے بعد عیسائی دھرم میں پر ایورتن کیا تھا اور پھر اب یہ سوتروں سے جانکاری مل رہی ہے جی انجو کے پتا کی میڈیا ریکورٹس میں سامنے آ رہی ہے اس کا پتا کا کہنا ہے کہ انجو ایک سن کی دیماغ کی لڑکی ہے اس کے ساتھ اس کے سممند نہیں ہے تو کہیں کہیں اس کا پتا اس بات کی پوشتی کر رہے ہیں کہ انجو اپنی جو ارمان تھے اس کے جس کو دھارم جو دیکھور من میں ٹھان لیتی ہے اس کو کرنے کے لیے وہ کسی بھی حتر نہیں جا سکتی تھی جب اس نے یہ سادھی کی تھی تب بھی پریجن اس کے پخت میں نہیں تھی تب یہ سادھی کی تھی لیکن کسی دوران اب جب وہ پریوار ساتھ میں رہنے لگ گئے اور اس کا چونکہ اقلال اس کی بھائی اور بھاوی بھی اسی پلیٹ میں اس کے ساتھ رہتے تھے جہاں پر اربند اور انجو رہتے تھے مہین پر اس کے بھائی دیویڈ اور اس کی پتنی رہتے ہیں تو کہن کہیں یہ جو پورا پریوار ساتھ میں رہتا تھا ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی لیکن انجو کہن کہیں اپنے ارمان پالے ہوئی تھی اپنے دوست کے ساتھ ملنے کے لیے اب ان کو پنک لگیں اور پنک لگنے کے بعد وہ پاکستان سیما باہر جا کے ساتھ لیکن وہ لیگل طریقے سے گئی ہے یہ کہہ سکتے ہیں انجو اور سیما کی جو کہانی کا جو انتر ہے وہ انتر یہ ہے ایک بلکل آپ نے راجعہ انجو اور سیما کی کہانی کا انتر بتا رہے ہیں آپ نے کہا کہ لیگل طریقے سے گئی ہے پاسپورٹ ان کے پاس تھا انجو کے بعد انہوں نے ویزا کتنے دنوں کا لگایا ہوگا اور ویزا جہاں تک میری سمجھ ہے شادی کرنے کے لیے وہاں ویدیش میں آپ کھائیں کر وشش طور پر پاکستان میں اور اس میں علیک ہوگی ہم شادی کرنے جا رہے ہیں اس طور پر ویزا میں اس چیز کا منشن کیا گیا ہوگا اور کتنی دنوں کی سمیں سیما تیس بارے میں پتا چلا کچھ جی تیس دن کے لیے انجو نے جو فورم کیا ہے اس میں یہ مینٹر بھی انجو نے کیا ہے کہ وہ وہاں سادھی کرے گی میریج کے لیے اس نے دکھا ہوا ہے تو پہنے کہیں یہ پارٹ میں سامل ہے انجو کے جو فورم بھراتا اس میں تکریریسل میں یہ ہے کہ وہاں سادھی کرے گی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کاغذوں میں انہوں نے بلکل راجین بہت بہت دنواد بہت بہت شکریہ پوری اپ ڈیٹ اور پوری جانکاری کے لیے آگے بھی اس خبر سے جڑی اور پہلوں پر بات کریں گے آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے فیال دنواد ایک اور مہتپر خبر کا رکھ کرتے ہیں کنزکٹوائیٹس